آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پر قومی تاجر اتحاد پاکستان کے صدر سلطان محمود ملیق اپنے ساتھیوں کے امرائے ایف وی آر ٹیکسز کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہمارے مسائل جو کہ توں ہیں سب کچھ ٹیکس ادا کرنے کے باوجود ہماری طرف ہماری سنائی کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے کیا پرابلہ میں خودارہ ہماری سنائی کی جائے ہمارے اوپر ظالمانت تیکس کی شرائطیں وہ ختم کیا جائے ہمارے چھوٹے تاجر اسی فیصد پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کی جو صورتحال ہے ہمارے تاجر جو ہیں جسے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی دکان کھول لیتا ہے گھر کا پروبار چلانے کے لیے گھر کا خردر چلانے کے لیے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہمارے پاکستان کے اسی سی سکت تاج رہتے ہیں ان میں انپڑ ہیں پریمری ہیں اور میڈل ہیں پریمری ہیں میڈل ہیں یہ انپڑ ہیں وہ بتائیں آپ کو کیسے نیک پہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیسے ساتھ کتار رکھ سکتے ہیں ہماری میں اتنی انکم ہوتی ہے کہ ہم مقصود اپنے گھر کا گزارہ کرتے ہیں اس میں حکومت نے دس لاکھ بارہ لاکھ کی جو ہمیں انکم تیس کی چھوٹ دی تھی وہ بھی واپس لے کر چار سے چھ لاکھ کر دی گئی ہے شبر زیدی صاحب آپ اپنے گھر کا بجر تو بنائیں آپ ہمیں چالیس ہزار میں مہینے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گھر کا چلائیں کیسے چلائیں میرا گھر کرائے کا ہے بجلے کے بل جہاں تک آپ کیلم میں بچے تعلیم کر رہے ہیں آپ چالی ہزار میں نہیں خومی تاجر اتحاد پاکستان کے سادر سلطان محمود مریق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایف بی آر ٹیکسک سے خلاف ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں